السلام علیکم دوستو آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عبدالقدیر اور سب سے پہلے آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو نیا اسلامی سال جو ہے وہ مبارک ہو آج یکم محرم الحرام ہے اور آج سے دیکھر بارہ محرم الحرام تک ریڈ زون کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے شٹل سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کون سے ایسے گاڑیاں ہیں جو ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اس کے اوپر چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریڈ زون کی انٹری پوائنٹ کے حوالے سے تو جناب اگر آپ نے ریڈ زون میں آنا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ راستے کا انتخاب کریں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے راستے جو ہیں وہ ریڈ زون میں انٹری کے راستے ہیں ریڈ زون میں داخل ہونے کے پانچ راستے ہیں سب سے پہلا سرینہ چوک ہے دوسرا جو راستہ ہے وہ نادرہ چوک ہے تیسرا جو راستہ ہے وہ ہے جناب عیوب چوک چوتھا جو راستہ ہے وہ ڈی چوک ہے اور پانچوان جو راستہ ہے وہ ہے جناب مارگلہ روڈ اور ایک راستہ آر بھی ہے جس کو میں سکپ کر گیا اور وہ راستہ ہے جناب بری مام سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں سو یہ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کے اوپر موجودہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ گیٹ لگا دیا گئے ہیں گیٹ نسب کر دیا گئے ہیں وہاں پر اور جب گیٹ بند راستہ بند گیٹ اوپن راستہ اوپن یہ صورتحال ہے ان میں واحد ڈی چوک جو راستہ جسے پریٹ گراؤن بھی کہا جاتا ہے وہ والا راستہ ایسا ہے جہاں پہ پہلے سے ہی وہاں پر گیٹ موجود ہے اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ یکم محرم الحرام سیدھے کر بارہ محرم الحرام تک اسلام آباد پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کے موٹر سائیکل کی انٹری کو ریڈ زون میں جناب وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہیں ہوگا اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے متبادل کے طور پر تین ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پہ شیٹل سرویس کا بندوبست کیا گیا ہے ایک تو شیٹل سرویس آپ کو سرینہ چوک سے ملے گی دوسری شیٹل سرویس آپ کو پریٹ گراؤن سے ملے گی یعنی کہ ڈی چوک سے اور تیسری شیٹل سرویس آپ کو ملے گی ایجوب چوک سے یعنی کہ میریٹ والی سائیڈ سے یہاں پہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے بائک سی جو ہیں وہ باہر کھڑے کرنے پڑیں گے جہاں پہ آپ کوئی جگہ ملے گی کوئی انتظام نہیں کیا گیا کوئی اس کی گرانٹی نہیں ہے کوئی وہاں پہ پارکنگ کے انتظام نہیں ہے کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے آپ کا بائک چلا جائے آپ کے بائک کی جو ہے وہ ٹینک جو ہیں وہ خالی کر لئے گئے کر لئے جائیں یا پھر پیٹرل نکال لیا جائے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے ہے وہاں پہ کوئی پولیس والا اس چیز کی گارنٹی نہیں لے گا کہ آپ کے بائک کی وہ حفاظت کرے گا اب اسلام آباد میں ریڈ زون واقعہ اور اس ریڈ زون کے اندر اب بے شمار اگر میں آہ یہ کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بائک کے اوپر آتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنے آفیسز کی طرف آتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا اور آج چونکہ یہ ہم نے مظاہرہ دیکھا آپ کو ابھی دکھائیں گے بھی آہ یہ صرف ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ بائک کی تعداد ہے اور یہ صبح کوئی دس بجے کے قریب کا ٹائم دس نہیں بلکہ نو بجے کے قریب کا ٹائم ہے جب یہ ویڈیو بنائی گئی اور اس میں یہ اتنے بائک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف ایک پوائنٹ ہے باقی اگر پوائنٹ کی بات کی جائے تو ہر پوائنٹ کا تقریباً یہی صورتحال تھی اور اب شٹل سرویس جو ہے اس میں کیا جناب اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی جب فل ہوگی تو جائے گی اگر آپ آفیس لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ پیدل چلے جائیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک گاڑی فل نہیں ہوگی تب تک وہ گاڑی چلے گی نہیں اور گاڑییں بھی ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن پچھلے پندرہ سال سے میں اسلامباد میں مقیم ہوں میں نے فرس ٹائم ایسا دیکھا ہے یہ کہا گیا جی اسلامباد پولیس کی جانب سے ان کے ترجمان کی جانب سے کہ سیکیورٹی کی خدشات کی پیش نظر ہم ایسا کر رہی ہیں موٹر سائیکل جو ہیں ان کو ہم ان کی انٹری جو ہے وہ بند کر رہے ہیں گاڑی پہ آپ جا سکتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے بلکل باہر ہے آپ ایسا کر لیں آپ سنگل سواری لاؤ کر دیں جو کہ وہ بھی غلط ہے اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ وہ یہ ہے کہ چھے پوائنٹ ہیں اسلامباد میں ریڈ زون میں انٹری کے ان چھے میں سے کسی ایک پوائنٹ کو آپ اوپن کر دیں اس پوائنٹ کے اوپر آپ سیکیورٹی ہائی کر دیں اس پوائنٹ کے اوپر آپ واک تھرو گیٹ جو ہے وہ نصب کر دیں جس کے اندر سے بائیک گزر کے جائے اگر آپ کو خدشہ ہے وہاں پہ آپ پولیس والے تھوڑی زیادہ کھڑے کر دیں وہ ان کی تلاشی دیں اچھے طریقے سے بائیک کی تلاشی دیں تھوڑا ٹائم تو ضائع ہوگا بٹ کچھ لوگ اس کی وجہ سے اتنے کھجل اتنے خوار ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آج پہلا دن تھا اتنے بحثوں موبائثے دیکھیں میں نے اتنی بحث ہوئی ہیں پوری سوالوں کے ساتھ گو کہ ان کی ڈیوٹی اور انہیں تو کرنی ہے ان کے بڑوں کا آرڈر جو ہے لیکن یقین کریں لوگ خوار ہوئے لوگ خوار ہوئے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس لیے یہ کیا گیا ہے ٹھیک سیکیورٹی کے خطشات خطرات ہر جگہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک اس میں کوئی دھرائی کی بات نہیں ہے لیکن ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے نہ کہ ان کو بڑھایا جاتا ہے اپنے لوگوں کو مزید تنگ کیا جاتا ہے خدا رہا کوئی ہوش کے ناخن نہیں یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کون ہے جو آپ کو اس طرح کی مشورے دیتا ہے کم از کم کسی غریب کا سوچ لیں اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی بائیک کے اوپر سفر کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ بھائی افورڈبل نہیں ہے کام گھر کے خرچے پورے کریں گھر کے رنٹ پورے کریں بجلی کے بل پورے کریں گیس کے بل پورے کریں بچوں کی فیسز پورے کریں یا اپنے گاڑی کا پیٹرل پورا کریں تو یہ بڑی گمبیر صورتحال ہے بڑی مشکل صورتحال ہے خاص کر بائیک والے حضرات کے لیے اور اس کے اوپر میرا دل چاہا کہ آج ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں اس کے اوپر آپ کی رائے جو ہے وہ درکار ہے ضرور کومنٹ کیجئے گا بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کیسا ہے آپ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے حق میں نہیں ہیں تو اپنی وجہ ضرور لکھئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا کیونکہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور یہ میری نظر میں میری نظر میں سوائی تنگ کرنے کے اور اس کے کوئی محرکات نہیں ہیں صرف اور صرف بائیک والوں کو غریب عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو شاید آپ سے پوچھ لیا جائیں بٹ اگر آپ کے پاس بائیک ہے آپ کی غلطی ہے بھائی آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے اللہ حافظ